صدر ڈاکٹر عارف الوی اسلام آباد میں آئی سی ایم ای کنمنشن سے خطاب کر رہی ہیں آئی آپ کو یہ چلتے ہیں کہ امکانات بڑھ گئے ہیں دنیا بھر کے اندر اور پاکستان میں بھی اور جس طرح سے آپ لوگوں نے پاکستان نے جس طرح سے مقابلہ کیا میڈیا نے جس طرح سے آگئی دی جس طرح سے آپ سب لوگوں نے احتیاط کی جس طرح سے علماء نے ایک کوپریشن کے ذریعے مساجد کے اندر بھی احتمام کیا تو وہ احتمام جاری رہنا چاہیے اس بات کی ہے کہ ہم احتیاط کر لیں علاج ہمارے لیے بڑا ایکسپنسیو ہے مشکل ہے جتنی احتیاط کر لیں اتنا اچھا ہے محترم زیاء المصطفی صاحب پریسیڈنٹ آئی سی ایم اے پاکستان جناب شہزاد احمد ملک صاحب آنری سیکٹری آئی سی ایم اے پاکستان طلبہ جنہوں نے آج گریجیٹ کیا ان کے ماں باپ دسٹنگوش گیس خواتین و حضرات السلام علیکم مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ایسے موقعوں پر حاضر ہوں جس کے اندر ہمارے نوجوان اپنی پوری تیاری مکمل کر کے میدان میں نکل رہے ہیں اور وہ سرٹیفیکیشن لے رہے ہیں جس ادارے سے بھی انہوں نے گریجیٹ کیا ہو اور اس کے اندر سب سے پہلی بات جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو وہ یہ کہ آپ کی محنت اور آپ نے علم حاصل کیا مگر اس محنت کو فیسیلیٹیٹ جس نے کیا اس کے اندر سب سے بڑا مقام آپ کے والدین کا ہے اور آپ کو ہمیشہ انہوں نے آپ کی تربیت کی اچھے اخلاق سکھائے اور اس قابل بنایا بہت سارے والدین نے فائنینشلی آپ کی مدد کی اور اس قابل بنایا کہ آپ جائیں اور معاشرے میں اپنی روزی کمائیں پھر جب آپ اپنی روزی کمانے نکلتے ہیں تو پھر وہ ذمہ داریاں اور وہ احسانات جو آپ کے اوپر ہوئے ہیں تو ان احسانات کا بدلہ بھی چکاتے ہیں وہ احسانات اپنے قرب کے اندر اپنے خاندان کے ساتھ شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد معاشرے کی بات جس کمیونٹی میں جس گاؤں میں جہاں آپ رہتے رہے ہیں وہاں اور پھر قوم کی بات یہ احسانات جتنا بھی آپ کی تعلیم پر خرچ ہوا اس کے اندر ایک نیشنل کنٹریبیوشن بھی ہے اس کے اندر ماں باپ کا کنٹریبیوشن بھی ہے اس کے اندر ان اداروں کا کنٹریبیوشن ہے جس کا ذکر یہاں پر ہوا کہ محمد شوید صاحب نے کاؤسٹ انڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس کے اعتبار سے جو لیڈرشپ روائیڈ کی وہ انسٹیٹوشنز بنے تو ساری قوم کا آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے اور یہ بوجھ کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کوئی خاص محنت کرنی ہے اپنی جستوجو جاری رکھیں اپنی محنتیں جاری رکھیں اور ان محنتوں کے اندر اس کا راستہ بھی آپ کو ملے گا کہ آپ کیا کریں تو آپ کی ذمہ داریوں کے ساتھ مجھے ایک واقعہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر یاد آیا جو آپ کے سامنے کہہ سکوں ایک آرکیٹیکٹ تھا بڑا مشہور سویزرلنڈ کا وہ صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس سے پہلے نکلتا تھا اور بکرییں لے کر بکرییں چرہتا تھا تو اس کو لوگوں نے پوچھا یہ تم کیوں کرتے ہو تو اس نے کہا ایک تو میں قدرت کے قریب ہوتا ہوں تو مجھے اس وہاں سے ساری جو دل میں خیالات آتے ہیں اور جو میں کاغذ پر اس کو ڈالتا ہوں تو انسپیریشن جو ہے وہ قدرت سے ملتا ہے مجھ کو خوبصورت چیزیں دیکھتا ہوں بہار دیکھتا ہوں پرندے دیکھتا ہوں اور دوسری بات یہ جو بڑی اہم جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں اس نے کہا کہ بکرییں چرانا پیغمبروں کا شیورہ سب اور وہاں سے لوگوں کو اللہ سے قرب اور تعلق بھی اسٹیبلش ہوا آپ کے متعلق بیٹھے بیٹھے مجھے یہ خیال آیا کہ آپ تو وہ کام کرتے ہیں جو فرشتوں کا شیورہ آئے حساب کتاب اور اسی سپیرٹ میں لیجئے اسی سپیرٹ میں اس بات کو لیں کہ آپ حساب کتاب کرتے ہیں اور غلط انٹریز کی جو سزا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے اور جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے اور اس کے اندر ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح سے لسٹ بنتی ہے اور کس طرح سے اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کو معاشرے کی قدر کرنی چاہیے اور پچھے جنہوں میں نے وہ واقعہ سنایا بھی تھا کہ ابو بن ادھم ایک بہت بڑے صوفی تھے وہ رات کو ان کو خواب میں فرشتہ آیا اور وہ آپ کی طرح کوئی فیرس بنا رہا تھا لسٹ کر رہا تھا تو انہوں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا جی میں فیرس بنا رہا ہوں کس کی فیرس بنا رہا ہوں لوگوں کی فیرس بنا رہا ہوں کن لوگوں کی فیرس بنا رہا ہوں تو فرشتے نے کہا ان لوگوں کی فیرس بنا رہا ہوں جو اللہ سے قرب اختیار کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ابو بن ادم نے یہ کہا کہ میرے خدا کو اور میرے اللہ کو یہ بھی بتا دینا کہ ایک بندہ ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے دوسرے دن پھر خواب میں فرشتہ نظر آیا تو انہوں نے پوچھا وہ ریفرس جاری تھی اس کی انہوں نے پوچھا کہ میری بات تم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دی اس نے کہا جیسی آپ نے کہا تھا وہ بات پہنچ گئی میں نے بھی پہنچا دی تو اس نے کہا میرے نام کی کوئی گنجائش نکلی تو فرشتہ نے کہا کہ آپ کا نام سب سے اوپر ہے کیونکہ آپ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو لہٰذا جب آپ اتنی ذمہ داریوں پر نکلے تو یہ ذہن میں رہے کہ آخرت میں بھی حساب کتاب ہوگا آپ بھی دنیا کے اندر بزنسز ورلڈی بزنسز کے اندر آپ حساب کتاب کا سسٹم لاتے ہیں کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں پھر منجمنٹ کو مشورہ دیتے ہیں منجمنٹ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں منجمنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے پالیسی اختیار کی جائے بجٹ کے اندر رہا جائے جو منزل ہے اور جو آپ کو مقصود ہے اس حوالے سے بزنس کو چلائے جائے اور آج کل ابھی ذکر کیا کہ جی یہ جو ذمہ داری ہے کاؤسٹ آڈٹ جو کنزیومر کے بینفٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے اور آج کل دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کارپوریٹ سٹرکچرز کے اندر اور کارپوریٹ سرویسز کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم چار پانچ اصولوں پر کاربند ہو کیونکہ انوائرمنٹ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے بہت ساری چیزوں نے اور انسان نے اور انوائرمنٹ کو جس طرح سے نقصان پہنچایا ہے یہ سوچ کر کہ زمین تو سونا اگلتی رہے گی چاہے وہ تیل کی صورت میں ہو چاہے وہ وسائل کی صورت میں ہو انسان اپنی پابولیشن بڑھا کر سب چیزوں کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے تو پچھلے پندرہ بیس سال میں خاص طور پر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی کہ زمین لا محدود انداز سے آپ کی مدد نہیں کرے گی پانی کے حوالے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصولوں کو معاشرے کے اندر ڈال دیا تھا کہ پانی وضو کرو دریا پر بھی تو احتیاط کرو تو ان اصولوں کے اعتبار سے جو کارپورٹ گورنمنٹ کے نئے اصول ہیں ان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ منافع بخش ہو آپ کا کاروبار دوسرے یہ کہ آپ کا کاروبار کیا انوائرمنٹ پر بھاری ہے اور تیسرے یہ کہ اگلی نسل کو کیا اس قیمت کو دینا پڑے گا ادا کرنی پڑے گی جو آج آپ انوائرمنٹ کے اعتبار سے معاملات کو خراب کرتے ہیں اور یہی بات منافعوں کے اعتبار سے ہے میرا کہنا یہ ہے کہ بعض آئی ٹی کمپنیز اس وقت ممالک سے بڑی ہیں کون سا اصول ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے دنیا کے اندر یہ ہمیشہ منافع بھی گیا توڑا بھی گیا بزنس انکریج کرنے کے لیے کچھ منافع بھی گئی مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی اور نہ آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ ایسی کیفیت منافع خوری کی کریئٹ کی جائے جس کے اندر کچھ لوگ اتنے ویلڈی ہوں اور ایک فیصد دنیا کی جو لوگ ہیں وہ ساٹھ ستر فیصد دنیا کی ویلڈ کے مالک بنے یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ میری اساتذہ سے اور اداروں سے بھی ایک اپیل ہے اور وہ اپیل یہ ہے کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام آیا اس کے اندر سب سے بڑا مقابلہ ان قوانین سے تھا جو اشرافیہ نے معاشرے پر لاغو کیے ہوئے تھے سب سے بڑا مقابلہ وہ قوانین وہ تریڈیشنز وہ کسٹمز وہ ایکسپلوائٹیشن اور اسلام کا پیغامی سوشو اکنامک تھا اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا ہونا تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ربویت کے ادبار سے ربوں کی پرورش کرتے تھے ایک تو یونی ڈائریکشنل کیفیت پیدا کی محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان کی خدمت بھی کرو اور انسان کو لیول پر لے کراؤ اس کے اندر الیٹیزم ان ایڈیوکیشن کی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کسٹ آف ایڈیوکیشن اس موجودہ دور میں جب انفرمیشن ٹیکنالوجی علم آپ کے گھر تک لاتی ہے اور کوویڈ نے اس بات کو ثابت کر دیا کوویڈ کے اندر جو اس باملے میں پیشرفت ہوئی میں دس سال بھی قوم لگا لیتی اس کی توجہ اس طرف آنے میں دیر ہوتی اور میں نے پسٹے دنوں جب میں کئی جگہوں پر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتا رہا اور تعلیم کے اندر تو میں نے یہ بتایا کہ دو ہزار سات کے اندر شنزن چائنہ کے اندر میں نے ایک تخریر کی تھی ایس پریسیڈنٹ آف ایشیا پیسیفک دنٹل فیڈریشن اور وہ ورلڈ دنٹل فیڈریشن کی کانگریس تھی اور کانفرنس تھی اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ علم کے اوپر کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے اور علم ڈسٹنس ایڈوکیشن کے ذریعے ہم جیسے ممالک کے اندر اگر علم آئے گا دا کاست آف سنڈنگ پیپل ابراڈ بہت بہت بہری ہے یعنی جتنے سارے یہاں لوگ بیٹھے میں اس میں سے کتنوں کو شوق ہوگا کہ اچھے انسٹیوشن میں باہر جا کر مزید علم حاصل کریں مگر ایکسپنسیو ہے اچھا علم اگر ایک کمارڈیٹی کے طور پر موجود ہے کہیں اور کلاوڈ میں ہے تو وہ یہاں بھی ویسے ہی آسانی سے پہنچ جائے گا تو لہٰذا وہ کاسٹ جو ہے باہر جا کر پڑھنے کی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ پاکستان کے اندر کم ہو اور ہائیبریڈ ایڈیوکیشن کا امکان زیادہ ہو تو کاسٹ بھی کم کی جا سکتی ہے اور علم کی ریچ ہر عام اس بچے تک پہنچ سکتی ہے جس نے ایف اے کیا ہو یا ایف اے سی کیا ہو کیوں نہیں پہنچ سکتی یہ الیٹیزم جو ہے نا تعلیم کے اندر یہ ہم کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگ کتنے شوقین جو لور کلاس کے بھی لوگ بچے ہوں گے ان کو کتنی بھوک ہوگی علم حاصل کرنے کے لیے اور یہی چیز ان کالجز میں اور ان جگہوں پر دیکھی جاتی ہے جہاں پر یہ احتمام ہوتا ہے جیسے نامل کالج ہے بہت ساری جگہوں پر جہاں احتمام ہوتا ہے کہ بچوں کو ہر کلاس سے لے کر آیا جائے تو لہٰذا یہ میرا کہنا اس مانع کر کے تھا کہ الیٹیزم ایڈیوکیشن تین چار دو چیزوں میں خاص طور پر الیٹیزم ختم کرنا پڑے گا اور پاکستان اسی ڈیریکشن میں ہے اس وقت فگرز موجود ہیں میں کوٹ کرتا رہتا ہوں دامس پکٹی جس کی کتاب کیپٹلزم کیپٹل این آئیڈیالوجی دوہزار بیس کی ہے اس کے اندر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ بعض معاشرے الیٹیزم کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہندوستان کا نام سب سے اوپر اور مشرق وستہ کے ممالک مگر پاکستان کووڈ کے علاوہ سکولرشپ کے ذریعے کہ پچاس ہزار سکولرشپ فور ہائر ایڈیوکیشن دی گئیں یہ چیلنج ہے کہ ہر آدمی تک ایکسس پہنچے جو ہیلتھ کی طرف معاملہ جا رہا ہے دو چیزوں کے اوپر اگر الیٹیزم ختم کریں گے تو معاشرہ اور ملک ترقی کرے گا ہیلتھ اور ایڈیوکیشن ہیلتھ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی بیمار ہو اور بہت سارے گھروں کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو جانتے ہیں کہ بیماری کے اندر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں یعنی کوئی میں خود جانتا ہوں میرے والد صاحب جب بیمار ہوئے اور میں امریکہ میں سین فرنسسکو میں ماسٹرز کر رہا تھا تو مجھے پریشانی تھی کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تو میں ان کو امریکہ لے جا کر ان کا علاج بھی کرواتا تو لہٰذا ہیلتھ کے اندر آدمی بچ بچ جاتا ہے اپنے رشتداروں کی اپنے بزرگوں کا علاج کرنے کے لئے تو ہیلتھ کا پروویجن سٹیٹ کو اٹھانا چاہیے جو اٹھانا شروع کیا انشورنس کے حوالے سے انشورنس شروع کیا اور تعلیم کا برڈن جو ہے وہ بھی سٹیٹ کو اٹھا کر اس کو عام کرنا چاہیے تب پاکستان بدلے گا آپ کے پاس جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے کاؤسٹ اور مینجمنٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اندر آئی ٹی سیکٹر کا انپوٹ بہت بڑھ گیا ڈیٹا اب آپ کا ایک کنزمشن ہے اس کے اندر جب آئی ٹی سیکٹر اور کمپیوٹر انٹری شروع ہوتی ہے تو کم سے کم وہ ان انٹریز کی جو ہیومن ایررز ہیں ان کو ہنڈل کرتی ہے مگر ڈیٹا کی ایک تعداد بہت بڑھ جاتی ہے جو انلائز کرنے کے لئے آئی ٹی فیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کن آلویز ہیلپ اچھا آپ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ جب کرتے ہیں اس کے بعد جب مینجمنٹ کو مشورہ دیں گے تو ڈیٹا کا ایک انیلیسز کریں گے جو انٹیلیکچولی کریں گے اور اس وقت ٹولز موجود ہیں ان ٹولز تک پاکستان کا پہنچنا جلد از جلد بے انتہا ضروری تو آپ کی تعلیم کے اندر بھی یہ شامل ہوگا مگر آپ کے اس ساتھ ازا کا شکریہ آپ کو ادا کرتے رہنا پڑے گا زندگی بھر کہ انہوں نے علم کے دروازوں اور علم کے کمروں کا دروازہ کھولنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا مگر دروازے اب آپ کھولیں گے مسلسل کچھ ایکسپیرینس اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید علم اختیار کرتے جائیں گے تاکہ آپ کی سکلز بڑھیں پاکستان has a lot of hope in the youngsters پاکستان has a hope کل علامہ اقبال کی ایک تقریب تھی تو اس کے اندر میں اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے جب یہ باہر گئے میں خاصے دو انیس سو پانچ اور انیس سو آٹھ کے درمیان تو باہر جا کر تین چار چیزوں کا اندازہ ہوا کل میں اپنی تقریب میں کہنی سکا یہ اچھا کیا موقع ہوگا کہ آپ کے ساتھ رکھوں ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان ساری دنیا میں زبال پذیر ہے بہت غم ہوا ان کو اس بات کا نمبر ون نمبر ٹو ان کو یہ احساس ہوا کہ انڈسٹر ریولوشن اور جو چینج دنیا میں آئی ہے اس میں مسلمان پیچھ رہ گیا نمبر تین ان کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان ایک بلکل مختلف شئے ہے مسلمانہ نے دنیا سے ہٹ کر بھی کیونکہ یہاں پر مائنورٹی اور میجارٹی کا ایشو ہے اور لہٰذا انہوں نے دو قومی نظریہ کی تقریر مشہول تقریر اللہ آباد کے اندر انیس سو تیس کے اندر کی کہ مسلمان اس طرح سے جب تک وہ انڈیپنڈنٹ انٹیٹیز نہیں بنیں گے جب تک وہ ہندوستان کے اندر ہندو جنرلی ہندو نہیں بتا ہندو ایکسپلائٹیٹیو کلاس ان کو ایکسپلائٹ کرتی رہ گی اور چوتھی چیز یہ کہ ان کا ویجن اور خواب پھر یہ تھا دیکھیں پہلا کہ چاروں چیز ہیں چوتھی چیز یہ کہ ان کا ویجن اور خواب یہ تھا کہ ایک امہ کی ریسرجنس ہو ان چاروں چیزوں کی طرف پاکستان بڑھتا جا رہا ہے پہلی چیز اختیار ہو گئی جو ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمان نہیں ترقی کر سکتا اور ایکسپلائٹ ہوتا رہے گا اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی کا شکار ہے پہلی چیز مکمل ہو گئی دوسری چیز اب آپ کے ذریعے ہوگی پوری وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹر ریولیوشنل جس کی میں بات کرتا ہوں کہ آئی ٹی کا جو ریولیوشن آیا ہے اس حوالے سے پاکستان پیچھے نہ رہ جائے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے اور پھر یہ کہ پاکستان ایک کامیاب صورت سے ابرے اور مسلم امہ اس کے ساتھ ساتھ اچھا مسلم امہ کی کیوں بات کرتے ہیں اس لیے بات کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے روزانہ میں اور آپ اخبار پڑھ کر ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ تم اسلام کی نہ انسلٹ کر سکتے ہو نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر سکتے ہو بلکہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور جس طرح سے ظلم اور زیادتی مسلمانوں پر ہوتی رہی ہے پچھلے سو دوسو سال میں اس کو روکنا پڑے گا تو کون روکے گا اس کا بیڑا کون اٹھائے گا کیا کنڈمز اور ریاستیں اٹھائیں گی یہ پاکستان جیسا ملک جس کے اندر ایک جمہوریت کا ایک خواب ہے کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ہم جائیں تو یہ جو موریلٹی کی بات ہے یہ تو صرف مسلمان کے دل سے نکل سکتی ہے یہ جو دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز آپ دیکھتے ہیں جو تجارت کی بنیاد پر ہیں جس کی وجہ سے کشمیر کا حل بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہندوستان کی معیشت ایسی ہے کہ لوگ اس کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں مسلمان ریاستیں سمیت تو اس کے اندر جو میرا اور آپ کا خواب یہ ہے کہ وہ جو موریلٹی کے بات دنیا میں آنی ہے وہ تو آئے گی مسلمانوں کے ذریعے تو اقبال کا جو آخری ویژن ہے مسلمان امہ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا بھی انڈیویجولز کے طور پر آپ کا انسٹیٹیوٹ کے جو گریجوئٹس ہیں ان کا بھی یہی خواب ہے اور اس کی طرف آپ کو محنت کرتے رہنا پڑے گی اس کے علاوہ ایک تقریر میں سن رہا تھا ایک لیڈر کی اس ملک کا نہیں اس لیڈر نے اکاؤنٹنٹ سے بات کی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ چار پانچ ہزار بیٹھے ہوئے تھے اور بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جتنا ائر پھیر ہے ٹیکس ایویجن کے اندر اس کے بھی تم لوگ ذمہ دار رہے ہو تو چلو میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ماضی کی بات میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ جائیں آپ انکریج کریں انٹرپرائزز کو کہ دیانتداری کے ساتھ کام کرو جو ڈیجیٹالائزیشن آف معیشت شروع ہو رہا ہے وہ بزاتے خود ایک وائٹ ایکانومی کی طرف جائے گا جو منی لانڈرنگ کے راستے کھولے جاتے ہیں اور آپ اس میں کبھی کبھی مدد کر دیتے ہوں گے وہ راستے بھی قانون کے ذریعے بند کرنے کی ضرورت ہے مگر قانون اور بیمانی یہ تاریخ میں انسان کی فطرت کے اندر رہی بھی ہے مذاہب آتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے قانون آتے ہیں مزید قابو کرنے کے لیے اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے لوپ ہول سے راستے تلاش کی جا سکتے ہیں تو لہٰذا اصل میں نیت ہو اصل میں نیت ہو اس بات کی کہ جی منافع بھی ملے گا خدمت بھی ہوگی ٹیکس بھی دیں گے منی لانڈرنگ بھی نہیں ہوگی تو لہٰذا وہ پاکستان جو ہے اس پاکستان کے آپ پیادے بنے ہیں ابھی اس پاکستان کے آپ سپہ سالار اور اس پاکستان کے آپ جنرل بنیں گے جس انداز سے آپ اس پاکستان کو آگے لائیں گے پاکستان ایک بڑی خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہا ہے آپ نے یہ دیکھا کہ جس زوال کے اندر جیسے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ریاستوں کے اندر زوال اور کرپشن بھی آیا اس طرح سے پاکستان کے اندر بھی آیا اور کہاں تھے اور کہاں آئے یہ تو ہمارے آپ کے ماں باپ کی نظروں کے سامنے ساٹھ کی دہائی اور ستر کی دہائی اور کیسے نیچے جاتے رہے اس کے اندر خراب فیصلے اس کے اندر بیمانی اس کے اندر چوری اور اس کے اندر کرپشن سب شامل ہے تو لہٰذا اب ہماری اور آپ کی کوشش ہے اور اثرات نظر آنے لگے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت جب ٹیلی ویژن کے اندر پاکستان ایسا ہے اور پاکستان ویسا ہے اور سب کچھ خراب ہے ایسا ہے آپ جان لیجئے کہ ہے نہیں ٹیلی ویژن کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ دنیا کی میں صرف پاکستان کے ٹیلی ویژن کی بات نہیں کر رہا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں دنیا میں ٹیلی ویژن کے اندر ایک فطرت ہے اور وہ فطرت یہ ہے کہ جو خراب نیوز اور جو ہلا دینے والی کیفیت ہے اس کو جاگر کرتا ہی ہے مگر وہ میری اور آپ کی پرسنیلیٹی کا حصہ بننا ضروری تو نہیں نا میری اور آپ کی پرسنیلیٹی کا حصہ یہ کہ میں مجبور ضرور ہوں کہ ٹی وی بیٹھ کر دیکھوں گا میں مجبور ضرور ہوں کہ میں اخبار دیکھوں گا مگر جو جیجمنٹ کالز ہیں وہ تو ہم بڑے ترازو کے اندر رکھ کر جو جس طرح سے آپ جیجمنٹ کالز کرتے ہیں کاؤسٹر منیجمنٹ اکاؤنٹنگ کی وہ ترازو میں رکھ کر آپ جیجمنٹ کالز پاکستان کی کریں تو جیجمنٹ کالز میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان جن مسائل سے گزر چکا ہے اس نے آپ کی طاقت کو بڑھایا اور میں تھکتا نہیں ہوں یہ بات بار بار کہنے میں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اس کی مہر لگ جائے وہ جن چیزوں سے آپ گزرے آپ دنیا کے اندر دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ آج کل جو ریفیجیز ہیں ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ڈوبنے دیں گے میڈیٹرین میں مگر لیں گے نہیں اس سے مختلف آپ ایک غریب قوم نے اخوان مہاجرین کو پناہ دی اور تیس پہنٹیس لاکھ کی حد تک پناہ دیتے رہے تو یہ آپ کے کردار کی اکاسی کرتا ہے اور یہ اس نے آپ کا کردار بنایا ہے پھر دہشت گلدی کا آپ نے مقابلہ کیا آپ سے مغرب میں سارے مسلمان موالک اس کے اندر پھسے اور اس کے اندر تباہ حال ہوئے اور انسانوں کی جانے گئیں آپ نے اس کا مقابلہ کیا جو آپ نے سیکھا اسی کے اندر آج ہندوستان خود گر رہا ہے آپ نے یہ سیکھا کہ آپ اپنے ہاں ڈیوائیڈ نہیں کریں گے جو آپ کیاں پولرائیزیشن تھا اس کو آپ نے خود کم کیا ہندوستان آج اپنے ہاں پولرائیزیشن بڑھا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اور کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے حالات خراب کر رہا ہے تو لہٰذا آپ تو سیکھ چکے ہیں آپ تو ترقی کی راہ پر لگنا چاہیں تو لگ سکتے ہیں آپ کو حضرت موسیٰ کی قوم جب بھٹکتی رہی چالیس سال تو اللہ نے جان بوچ کر اللہ نے وہ احتوام کیا کہ کم سے کم ان کو احساس ہو کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ صحیح راستے پر آنا کتنا ضروری ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کو بھول کر نئی منزلوں پر جاؤ تو ہم بھی تیس چالیس سال بھٹک چکے ہیں تو ہماری تیاری ہے مکمل مگر تیاری کو پیرونا آپ نے ہے تیاری کو چمکانا آپ نے ہے تیاری کے اندر آپ یہ دیکھ لیے آج میکرو ایکنامک انڈیکیٹرز اچھ ہیں تیاری کے اندر جو انسٹیٹوشنز آپ نے بنا لیے قوم انسٹیٹوشن سے بنتی ہیں قوم افراد سے بھی بنتی ہیں مگر انسٹیٹوشن سے بنتی ہیں کبھی کبھی ایسا لیڈر آتا ہے سلطان سلاہ الدین ایوبی جیسا اور محمد علی جنہ جیسا جو ایک اچھی قوم بنانے کے راستے کے اندر بہت بڑا رول پلے کر جاتا ہے مگر جنرلی انسٹیٹوشنز جو ہیں پھر اس کو سٹیبلائز کرتے ہیں تو جہاں آپ کے ہاں انسٹیٹوشنل فیصلے جو ہوئے اس کے اندر میکرو ایکانومی آپ کی بہتر ہوئی پاکستان سٹاک ایکسچینج اکاسی کرتا ہے اس بات کی کہ لوگ امید لگاتے ہیں انویسٹر کے حالات بہتر ہیں یہ دوسرے یہ کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہینڈل ہو گیا جو اکاؤنٹن سے معاملات معاملات زیادہ قریب ہیں کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہینڈل ہو گیا آپ جس طرح سے یہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہینڈل کرنے کے لیے آپ ہر سال بھیک مانگتے تھے کہ بیس بیس بلین ڈالر ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فاصلہ ہے تو ہمیں ڈالر دو تو وہ جب آپ نے کم کر لیا یا زیرو پر آگئے تو لہٰذا آپ نے ایک چیز وہ بھی ہے آپ نے ہینڈل کر لی آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہو گئی کووٹ کے باوجود کووٹ کی کامیابی اس کے ساتھ یہ ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کروں میں میری محنت کم اللہ کا احسان میرے اوپر زیادہ اور ممکن ہے اللہ اس وجہ سے احسان کر رہا ہو آپ کے اوپر وہ جانتا ہے کہ آپ نے کووٹ میں احساس کے ذریعے اور اپنی فلانتروپی کے ذریعے اس میں ایک ایک شخص یہاں بیٹھا ہوگا جس کو فکر ہوئی ہوگی غریب کی اور اس کی مدد کی ہوگی کووٹ کے دوران اس نے تو ممکن ہے اللہ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو یہ وہ راستیں ہیں جس کے اندر یہ قوم بن رہی ہے لہٰذا میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں باقی چیزیں بھی آپ دیکھ لیجئے کنسٹرکشن ہوگا انشاءاللہ نوکری ملے گی مہنگائی ہے مہنگائی کو دور کرنا بے انتہا ضروری چاہے سبسیڈی دیں جو کچھ کرے جب میکرو اکنامک سیچویشن بہتر ہو رہی ہے تو حکومت افورڈ کر سکتی ہے کہ اس کو ہینڈل کرے وٹیول دی ریزنز اس کو ہینڈل کر لے اور لے آپ کی محنت اور جستجو جس کے اندر میں نے پہلی بات آپ سے یہ کی تھی کہ آپ پورے معاشرے کا خیال رکھیں آپ وہ پالیسیز کمپنیز کی وہ پالیسیز آپ سب نوکری پیشہ ہیں نوکریوں میں لگیں گے کمپنیز کی پالیسیز کے اوپر نظر رکھیں جو ڈپرائیوٹ کلاسز ہیں ان کو موقع دیں خواتین کو موقع دیں کمپنیز کے اندر امپلائیمنٹ کے اعتبار سے انکریج کریں جس انداز سے بھی امپلائیمنٹ دیا جا سکتا ہے خواتین اگر حصہ نہیں بنیں گی پورے معاشرے کی اٹھان کے اندر تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے ڈسیبل کا خیال رکھیں جو جو ڈپرائیوٹ کلاسز ہیں اپنی زندگیوں کے اندر اور کارپورٹ سیکٹر کے اندر اس کا آپ خیال رکھیں یہ ہے جس کی جس میں اللہ کی برکت آتی ہے لہذا مجھے پورا یقین ہے آپ سے اس گفتو کے بعد بھی مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے پر اب اس قوم کو ڈال دیا ہے انشاءاللہ یہ پاکستان ایک بہت بڑی قوم دنیا کے اندر مقام پائے گا دنیا کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کی اہمیت ہوگی اور مسلمان امہ کی جو قیادت ہے وہ اغبال کے مطابق اسی قوم کے ہاتھ میں آئے گی انشاءاللہ بہت شکریہ سلام علیکم